امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے صحیح اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ اللہ رب العالمین کا حسان ہے اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاک کلام کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہمہ انہی اسعالوک علم نافی ورسق طیب وعمل متقبل تو چلیں آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 83 انشاءاللہ تعالیٰ جیس سورة البقیرہ آرکو نمبر 10 انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے تو دیکھیں چلیں جی کلاس کا آغاز کرتے ہیں یہ جو پہلا ورڈ ہے اس کو کہتے ہیں واؤ اس کو دیکھیں انگلیش ورڈ جو ہوتا ہے واؤ اس طرح پڑھیں گی وی نہیں پڑھیں گی پھر یہاں پر دیکھیں آواز کو کیا کریں گے کنٹینیوشن میں رکھیں گے ہمس والی آواز آئے گی یعنی آواز کو یہاں پر دبائیں گے نہیں خلخلہ نہیں کریں گے از اخزنا نہیں پڑھیں گے رال کے لیے زبان تھوڑ اسی باہر جائے گی اور ہوا کا نکلنا محسوس ہونا چاہیے از اخزنا اخزنا نہیں پڑھیں گے یہاں پر یہاں سے پہلے ٹو کاؤنٹ کریں گے کیونکہ یائے مددہ ہے سا علیف سے پہلے زبر ہے یہاں پر بھی ٹو کاؤنٹ کریں گے یعنی ایک علیف کے برابر ہم کھینچیں گے قوف ہے حروف مستعلیہ ہے اس کو موٹا پڑھیں گے بنی یہاں پر دیکھیں یہ ایک الگ جملے میں آ رہا ہے یعنی یائے مددہ کے بعد اگر علیف کے شکل والا حمزہ آ جائے اور وہ ایک الگ قلیمے میں آ جائے تو پھر اسے کہتے ہیں مدے ممفصل یعنی کہ اس کو کیا کریں گے ٹری ٹو فائیو کاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ رکھ لیں تو فور رکھ لیں تاکہ مدے متصل اور مدے ممفصل میں زیادہ آپ کو کنفیجن نہ ہو تو یہاں پر رشالہ ہم کریں گے فور کاؤنٹ اس رائیل یہ ہو گیا مدے متصل یہ کیونکہ یہاں پر مد کے بعد آ گیا ہے آئین کی شکل والا حمزہ یہ ایک ہی کلیمے میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں مدے متصل ٹھیک ہے یہ مدے ممفصل ہوا یہ مدے متصل ہوا لا یہاں پر علیف سے پہلے زبر ہے ٹو کاؤنٹ یا علیف مدہ تا اس کو دیکھیں تا اس طرح پڑھیں گے تا بودون نہیں پڑھیں گے تا بودون جھٹکا بھی نہیں دیں ٹھیک ہے آرام سے تا ٹھیک ہے اور واو سے پہلے پیش ہے ٹو کاؤنٹ یا پھر علیف واو مدہ ہے ایک علیف کے برابر کریں گے اللہ لفظ جلالہ ہے موٹا پڑھیں گے اور رخ کریں گے یہاں پر واو ہنٹو کو گول کریں گے بالوالی دعینا یہاں پر دیکھیں واو آ گیا اور پھر علیف ہے تو ایک علیف کے برابر یا پھر ٹو کاؤنٹ کریں گے دعینا یہاں پر دیکھیں یا سے پہلے آ گیا زبر تو یائلین ہوگا نرمی سے پڑھیں گے یہاں سے پہلے زیر ہے تو پھر یائل مدہ ٹو کاؤنٹ کریں گے یعنی ایک علیف کے برابر ہم کیجیں گے اپنی موٹھی بند کریں گے اور ایک ایک فنگر اوپن کر دیں گے ہو گیا احسانہ اح ہا کی آواز آتی ہے حروف حلق سے حلقی حرف ہے یعنی کہ وسط حلق سے نکلتا ہے درمیانی حلق سے ہا اور عین نکلتا ہے تو یہ پڑھیں گے احسانہ احسانہ نہیں پڑھیں گے احسانہ یہاں بر آگیا ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا را میم لام واو نون یعنی اس کو اگر آپ جمع کریں تو یرملون بنتا ہے اگر آ جائیں ان حرف میں سے ایک حرف بھی اگر آ جائے تو یہاں ادغام کریں گے مرش کریں گے یا پھر ملائیں گے احسانہ وَذِلْذَا ذا کے لئے زبان باہر وَذِلْقُرْبَا با پر دیکھیں ٹو کاؤنٹ ہوں گا یا پھر ایک علیف کے برابر وَالْيَتَامَ یا پر ایک حرکت یہاں دو یہاں دو اور وَالْمَسَاكِنَ میم کے اوپر دیکھیں ایک حرکت ہوگی سا ٹو کاؤنٹ کریں گے کینا یا سے پہلے زیر ہے ٹو کاؤنٹ اس کو ایک حرکت واو ایک حرکت واو مدہ ہے واو مدہ ہے ٹو کاؤنٹ کریں گے لِن اسی نون کے اوپر تجدید آ گیا اور میم کے اوپر تجدید آ جائیں تو غنہ ہوگا تو یہاں پر بھی ہوگا غنہ حسنو وَاقیم اب دیکھیں تنویم کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی دو آم یا مرش کریں گے یا سے پہلے زیر ہے ٹو کاؤنٹ کریں گے خود کو موٹا پڑھیں گے زبان کو اوپر کی طرف تھوڑا سا اٹھائیں گے سالاتہ نہیں پڑھیں گے خولاتہ ٹھیک ہے وَآتُ زَكَاتَ زَا یہ زَا اور یہ زَا دونوں میں فرق واضح رکھیں زَا کے لیے یہ جو زال ہے اس کے لیے زبان تھوڑی سی باہر آئے گی اور یہ جو زَا ہے یہ اوپر کے دانت اور نیچے کے دو دانتوں کے بیچ میں زبان پھستے ہوئے ایک سیٹی جیسی آواز نکالیں گے زَقَاتَ ٹھیک ہے ثم ثا کے لیے بھی زبان تھوڑی سی باہر میم کے اوپر تجزید ہے غنہ تولیتم اللہ قلی لم یہاں پر بھی تجزید ہے وَآتُم مُعْرِظُون آپ دیکھیں آپ کی صورت میں کیا کریں گے سکس کاؤنٹ کریں گے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اسی طرح بھی ہم یہاں آگے بھی پڑھیں گے اگر جہاں پر کوئی چیز اگر نئی نظر آئی تو آپ کو ہم انشاءاللہ یہاں پر کلیئر کریں گے وَنَا بَاقِسْتِرِ الْحَمْدُ لِلَى نائنڈی پرسنٹ تک یہاں ہی کور ہو چکا ہے اگر کچھ نیا ہو تو پھر انشاءاللہ ہم یہاں آپ کو سمجھائیں گے تو ابھی اس آیت کو پڑھتے ہیں وَإِذْ وَإِذْ أَخُذْنَا مِثَاقُهُ مِثَاقُهُ مِثَاقَانِ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ لَفْزِ جِلَالَا مُتَاهُغَةَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُ لِلنَّاسِ وَحُسْنًا وَاقِيمُ الصَّلَاتًا آپ دیکھیں خود کو موٹا پڑھنے کے لیے آپ لام کو موٹا نہیں پڑھیں لام نہیں پڑھیں گے لام اس کو اچھے سے دیکھیں صال وَاقِيمُ الصَّلَاتًا وَآَتُ الزَّقَاتًا چھیک ہے ثُمَّا تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قُلِيلَمْ مِنْكُمْ وَآَتُمْ مُعْرِضُونَ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر آگیا مِنْكُمْ أَنْتُمْ نہیں پڑھے ہم ہم کیا پڑھیں یہاں پر غنہ کریں یعنی اخفہ کریں کیسے کریں گے جہاں پر بھی نون ساکن یا پھر تنوین یعنی دو زبر دو زبر دو پیش کے بعد اگر تا اس کو ہم ابھی یہ ففٹین حرف ہوتے ہیں تا فا جیم دال غیل ز سین شین صاد واد قو و شین شین صاد واد قوض فا قوف اور قاف یہ جب ففٹین حرف آجاں دیکھیں نا کاؤنٹ کریں تین چھے ناو جز یا رب بارا تیرا جزا دیکھیں آگے الحمدللہ تو یہ ففٹین حرف آج جائیں تو کیا کریں گے اخفہ کریں گے چھپائیں گے ناک میں آواز کو چھپائیں گے تو ہم یہاں کے اپڑے ہیں وہ میاں کم آن تم پنک اور کیا ہوتا ہے کنگی اور کیا کہیں گے انکل ہے نا انکل نہیں کہتے کنگی نہیں کہتے کنگی نا کنگی ہم روز استعمال کرتے ہیں نا دیری ورس تو اسی طرح یہاں پہ میاں کم آتم اس طرح چلیں جی آگے پڑھتے ہیں ابھی وَإِذْ أَخُلْنَا یہاں پہ سیم یہی پہ جیسے دال آواز کو باہر زبان کو تھوڑا سا باہر نکالیں گے خلخلہ نہیں کریں گے نی ثاقاکم لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ دِمَاءَكُمْ نہیں پڑھیں گے آ آ آ آواز کو واضح کریں گے وَلَا تُخْرِجُونَ دوسرا میم پہ تجید ٹھیک ہے میم پہ تجید ہو تو غنہ کریں گے دیکھیں یہاں پر آگیا ہے ساکل زبان باہر میم پر غنہ یہاں پر کیونکہ اور دال پر جب ساکن آ جائے تو اس کو خلخلہ کریں گے یعنی ہلائیں گے آواز کو ہلائیں گے اس طرح اس طرح اس طرح یہ مدد عارض لسکون کہتے ہیں اس کو یعنی آرزی طور پر آپ وقف کر رہے ہیں دیکھیں ثم آنتم ہا اولائی ہا اولائی نہیں پڑھنا آپ آواز کو کیا کریں گے اس طرح پڑھیں گے ہا اولائی تقتلون انفسکم و تخرجون تخرجون نہیں پڑھیں گے و تخرجون فریقا مینکم من دیاری ہم تغاہ ضاد کے لئے زبان اس طرح اوپر کی طرف جائے گی پورا مو بھر جائے گا غاہ غاہ چیک ہے تغاہ تغاہرون ہا ہا نہیں پڑھیں گے ہا تغاہرون عالیہم علیہم نہیں علیہم بالاسم ساتھ زبان بہر بالاسم والعودوان دال پر خرق اللہ والعودوان وَإِن يَأْتُوْكُمْ عُصَارًا تُفَادُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ را را کو موٹا پڑھ رہے ہیں کیوں؟ روا پر زبر ہو یا روا پر پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے روا پر اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے دیکھیں یہاں پر تنوین کے بعد میں نے یہاں پر اظہار کیا یعنی محرمون کہا یہاں پر کیونکہ میں نے یہاں کیا گا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ففٹین حرف میں سے کچھ آ جائے تو ہیں اخفہ کریں گے ان ففٹین حرف میں یہ عائن نہیں ہے یہ عائن کہاں ہیں حروف حلاقی میں ہیں تو جہاں پر حروف حلاقی نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو پھر اس کو نون کو ظاہر کریں گے اسی لئے میں نے یہاں پر کیا کہا محرمون اخ علیکم اخراجهم افت امینون یہاں پر دیکھیں حمزہ کے اوپر جھٹکہ دیں گے ساکین ہے غوط کا مخرج دانتوں کا زبان جو دانت کے جو اوپر کے پانچ دار ہوتے ہیں زبان کا آخر حصہ لگے گا اگر آپ کو غوط کا مخرج سمجھنا ہے تو اس کے ساری ویڈیوز میں یہاں پر مخارج والے تو اس کو دیکھیں فما جزاؤ حمزہ کی آواز کو واضح کریں جزاؤ من يفعل من يفعل نہیں پڑھیں گے فا پر خلخلہ نہیں کریں گے من يفعل ذالک منکم الا خز اچھے سے آواز دیکھیں خز خز ٹھیک ہے من يفعل ذالک منکم نشترغو الحیات الدنیا دنیا نہیں پڑھنا دنیا دنیا بالآخرت فلا يخفف عنهم للا تعبودون إلا اللہ وابلوالدین وابلوالدین احسانا وذي القوبى واليتامى والمساكین وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وات الزكاة حاقی آواز کو بازے کریں ثمت وَلَّيْتُم إِلَّا قَلِيلَمْ مِنْ كُم وَآتُم مُعْرِضُون مُعْرِضُون نے پڑنا دال نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے اس کی مخارج اور اس کا صفات الگ ہے اس کی مخارج اور اس کا صفات الگ ہے تو دال نہیں پڑیں گے مُقَلِدُون نہیں پڑیں گے مُعْرِضُون بھی نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے وہ جو پڑھتے ہیں ان کو انشاءاللہ سمجھائیں گے اگر مل جائیں تو وَإِذْ أَخَلْنَا مِثَاقَكُم لَا تَزْفِكُون دِمَاءَكُم اَكُم دِمَاءَكُم نہیں پڑیں گے دِمَاءَكُم وَلَا تُخْرِجُون عَنْفُسَكُم اس طرح غلنا آنفُسَكُم مِن دِيَارِكُم ثُمَّ أَقْرَرْتُم وَأَنْتُمْ تَشْهَدُون ثُمَّ أَنْتُمْ هَا أُولَي تَقْتُلُونَ آنفُسَكُم ثُمَّ أَنْتُمْ هَا أُولَي تَقْتُلُونَ آنفُسَكُم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُم مِنْ دِيَارِهِم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُم مِنْ دِيَارِهِم تَغَاهَرُونَ تَغَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْعِثْمِ وَالْأُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضُ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ وَالْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَا أَشَدِّ الْعَذَابِ إِلَا أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دُنْيَا 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 بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّقُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَدُ اللَّهِ وَبَرَقَاتُ